سائیکالجی جس کو ہم اردو میں نفسیات کہتے ہیں روالپنڈی بورٹ کا اس کا ہم 2022 کا مارننگ کا پیپر دیکھ رہے ہیں پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کیجی اس میں ام سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور جس سترہ نمبر کا ہے اس میں جو ممکنہ جواب ہے وہ لکھا گیا ہے پہلا سوال ہے ہر کی ہسی نے شنما کے درجی کا ذکر کیا مارننگ نفسیات جواب پیاجے نے دوسرا محنت بمقابلہ احساس کمتری کا تصور پیش کیا جواب ایرکسن نے تیسرا انصاف پر مبنی اخلاقی نشنما کا نظریہ پیش کیا مارننگ نفسیات کول برک نے چوتھا کونسا نظریہ فرائٹ کی تصور اناب پر استوار کیا گیا جواب وکوفی نمو کا پاندوہ عمومی لحاظ سے کش مکش کی اقسام ہیں جس سب ہیں اس لئے یہ سارے ہی ہوگا چھٹا ہے شیزوفرینی کی زیلی قسم ہے جواب کیٹیٹرانک ساتھویں نفسیاتی مراز کے لئے علاج بزریا کے کتب مطارف کرایا جواب اشرف علی تھانوی نے آٹھوہ کس میار کی روح سے اکثریت کا کردار نارمن ہوتا ہے جواب شماریاتی میار نوہ کس مرز میں فرد اپنی حرکات کو امکانہ سمجھنے کے باوجود ترک نہیں کرتا جواب اجباری و فال دس روئیوں کی پیمائش کا بہترین ذریعہ ہے جواب شریف پیمانے گیارتہ سب ایک عمل ہے جواب اقتصابی بارہ نشک کی بنیادی وجہ ہے جواب احساس محرومی تیرہ رائے آمک کی تشکیل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جواب خاندان سے چودہ ای بی سی مارڈر کا تصور پیش کیا جواب ایلیس نے بارہ پندرہ مریض مرتقز طریقہ مشاورت کا بانی ہے راجرز سولہ عرفان ازاد کا تصور پیش کیا جواب کارل راجرز نے سترہ فرائٹ کے مطابق ایگو کیس حصول کی تحت کام کرتی ہے جواب حصول حقیقت اب ہم شورٹ قویسٹن آنسرز دیکھیں گے کوئی سے آٹھ ہزا کے مختصر جوابات لکھنے ہیں ہم نے اور ایک سوال دو نمبر کا ہے ٹوٹل جس سولہ نمبر کا ہے سوال نمبر ایک ہے بالیدگی کی تعریف کیجئے دو ہے نشنمہ کی نفسیات سے کیا مراد ہے تیسرا ہے لاکھ نمو نفسیات کی تعریف کیا کرتے ہیں چودہ ہے بالیدگی نمو اور پہتگی میں فرق بیان کیجئے پانچوہ وقوفی نشنمہ کی وضاحت کیجئے چھٹا گہرائی کے دراکی وضاحت کیجئے ساتوہ رہنمائی کی تعریف کیجئے آٹھوہ مشاورت کی تعریف کیجئے نوہ رہنمائی کے اصول بیان کیجئے دسوہ قرآن میں رہنمائی کے تصور بیان کیجئے گیرہ تعلیل نفسی میں فوکل اناک تصور بیان کیجئے بارہ انتقالیت کے عمل کی وضاحت کیجئے چودہ ہے بالیدگی نمو اور پہتگی میں فرق بیان کیجئے پانتوہ وقوفی نشنمہ کی وضاحت بیان کیجئے چھٹا گہرائی کے دراکی وضاحت کیجئے ساتوہ رہنمائی کی تعریف کیجئے آٹھوہ مشاورت کی تعریف کیجئے نوہ رہنمائی کے اصول بیان کیجئے دسوہ قرآن میں رہنمائی کے تصور بیان کیجئے گیرہ تعلیل نفسی میں فوکل اناک تصور بیان کیجئے بارہ انتقالیت کے عمل کی وضاحت کیجئے سوال نمبر تین ہے کوئی سے آٹھ ہزار کے متسر جواب بھی تیجئے یہ بھی جو ہے دو دو نمبر کا ایک سوال ہے اور ٹوٹل اس کی سولہ سوال ہے پہلے سیہ سے کیا مراد ہے دوسرا زینی سیہ سے کیا مراد ہے تیسرا ابن عمر کردار کی وضاحت کریں چھتا امام غزالی نے زینی سیہ کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا پانچ بار دباؤ نشفشار کی ذرا تحریر کریں چھٹا بیجا خوف سے کیا مراد ہے سات کم خوری سے کیا مراد ہے آٹھ متبازن غزاکے سے کہتے ہیں نو تسلط امیز اجبار جدعمل کی وضاحت کریں دس دو رہ گریز کشم کشم بیان کریں گیارہ کمزور صحت کے سباب بیان کریں بارہ مطابقت کی تعریف کریں سوال نمبر چار ہے کوئی سے چھی اجزاء کے متسر جوابات لکھنے ہم نے یہ بھی بارہ نمبر کا ہے پہلے روئیوں کے اجزاء تحریر کیجئے دوسرا لکٹ کا شریف امانہ کیا ہے تیسرا جنسی حرانستانی سے کیا مراد ہے چوتھا سماجی کربوباج شرح امانہ کی وضاحت کیجئے پانچ بارہ آیامہ سے کیا مراد ہے چھتا سماجیت کے وامل کی تحریر کیجئے ساتھتا سب کی وضاحت کیجئے آٹھتا نشے کی وجوہات تحریر کیجئے نوہ سماج دشمن کردار سے کیا مراد ہے اب ہم لوگ کو اس چنان سر دیکھیں گے کوئی سی تین سوالات کے جوابات تحریر کرنے ٹوئنٹی فور نمبر کا ہے پہلا ہے کھول بر کے اخلاقی نموں کی نظری کو بیان کیجئے دوسرا کوئی سے تین ذہنی صحت کے نظریات کا جائزہ لیجئے ساتھتا ہے تام کے امراض پر جو ہے تفصیلن نوٹ لکھئے جو ایٹنگ ڈیسورڈر یہ ان کی بات کر رہے ہیں آٹھ ہے رائے آمہ کو متحصر کرنے والے عوامل پر روشنی ڈالیے نوہ ہے تعلیل نفسی مشاورتی طریقہ میں استعمال ہونے والا تقنیک تفصیلن تحریر کریں یہ روالبنڈی بورڈ کا ٹوز ٹھاؤزن ٹوینٹی ٹو کا مارننگ کا پیپر تھا اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کون کون سے سوالات آئے ہیں تو یہ سوالات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جن بچوں کا پیپرز ہونے لگے ہیں وہ ان سوالات کو بہت اچھے سے ریوائز کر لیں موسیقی